حضرت سائی تبکل شاہ عمبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحویل قبلہ کے لیے اللہ کے حضور چہرے کو اپن کیوں کیا اور خاموش سوال میں اپنا مطاب پیش کیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ہم آپ کی چہرے کے تقلب کو دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیل دیں گے جس طرف تم چاہتے ہو تو وجہ کیا تھی آپ کے دل میں یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے تو حضرت سائی تبکل شاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرماتے ہیں دراصل یہ جو قبلہ کی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کا نظر ہوتا ہو اللہ کریم کی ذاتی تجلیات یہاں نازر ہوتی ہیں سبحان اللہ اور حقائق کی دنیا میں حقیقت محمدیہ یہ اللہ کریم کی تجلیات کی عاشق ہے سو اس شوق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بار بار اٹھایا اور پھر اللہ کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا محبوب ہم آپ کے چہرے کے تکلوب کو بار بار چہرہ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم چاہتے ہو یہاں قبلہ تن نکرہ دے کر فرمایا اور تردہہ کے ساتھ قید لگائی یعنی صفت بیان فرمائی کہ محبوب ہم تو صرف تیری رضا دیکھتے ہیں اور جن تجلیات کے تم عاشق ہو جہاں وہ نازل ہوتی ہیں ہم اسی کی طرف آپ کو پھیر دیں گے فَوَلِّيْ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو محبوب آپ اپنا رخِ انور پھیر لی جئے ہم آپ کی منشاہ کے مطابق قبلہ پھیر دیں گے